اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک ہوتے ہیں ریڈیکلز ایک ہوتے ہیں ایکسٹریمسٹ اور ایک ہوتے ہیں فنڈаменٹلہ یہ تینوں ترمنالوجی کے الگ الگ مطلب ہیں لیکن ان کو خلط ملد کر کے میڈیا والے بیان کرتے ہیں فنڈمنٹلہ پہ آج بات کرتے ہیں فنڈمنٹلہ کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو فنڈمنٹلز کے اوپر کام کرتا ہو یعنی فنڈمنٹلز کی پابندی کرتا ہو اب فنڈمنٹل کیا ہوتے ہیں فنڈمنٹل کہتے ہیں بنیاد کو کوئی بھی شخص اپنے مذہب کی بنیاد کو فالو کرتا ہو اس کو فنڈمنٹلسٹ بولیں گے کوئی عیسائی ہے وہ اپنی کتاب کو جو کی انجیل ہے تورات ہے جو بھی بائبل ہے اس کو فالو کرتا ہو اس کے ایک ایک رول کو فالو کرتا ہو اس کو آپ کیا کہیں گے فنڈمنٹلسٹ کرسچن کوئی یہودی ہو کوئی ہندو ہو کوئی بدمت کا ماننے والا ہو کسی قوم و مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ اپنے مذہب کی فنڈمنٹلس کے اوپر اگر کھڑا ہوا ہے تو وہ فنڈمنٹلسٹ ہے ایتھیسٹ ہے وہ ایتھیزم کے بیسس کے اوپر کھڑا ہوا ہے وہ فنڈمنٹلسٹ ہے اسی طرح وہ مسلمان جو اسلام کی بنیادوں پر کھڑا ہوا ہے اور ان سے انحراف نہیں کرتا اور جس کو حضور نے فرما دیا کہ بنیال اسلام و علا خم سن کے اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں کہ تم کلمہ شادہ پڑھو نماز قائم کرو روزے رکھو زکاة دو ہوا ہے صاحب استطاعت ہے حج کرتا ہے روزے رکھ سکتا ہے تو روزے رکھتا ہے زکاة دے سکتا ہے تو زکاة دیتا ہے نماز تو سب پہ فرض ہے اس وعدہ کرتا ہے پانچ وقت کی نماز اس کو قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ فنڈمنٹلسٹ ہو گیا فنڈمنٹلسٹ مسلمان ہو گیا یہ جو کسی طرح بڑا بیسک کونسپٹ ہے یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے کہ ایسا کوئی بھی شخص وہ کسی بھی جو بھی قانون اب اس کو نیگٹیو منفی مطلب میں پیش کیا جانا اور خاص کر کے مسلمانوں پر اس کا اطلاق کرنا اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہوگی یہ پولٹیشنز جو ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں جو میڈیا کھیل رہا ہوتا ہے جسے انڈیا کے لوگ گودی میڈیا کے نام سے بھی جانتے ہیں جو گود میں بیٹھاوا ہے حکومت کے وہ حکومت کے اشاروں پر ایسے الٹی سیدھی کام کرتا رہتا ہے ویسٹن میڈیا میں بھی اس طرح کی باتیں دیکھی گئی ہیں اور وہ اس طرح کے کارڈز پلے کرتے ہیں جب انہیں کرنا ہوتا ہے اور لوگ بھولے بالے مطلب پتہ نہیں ہوتا یہ تمام چیزوں کو خلط ملت کر دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں فنڈامنٹلسٹ ریڈکل اور ایکسٹریمزم اور اس طرح کے اور الفاظ جو ہیں یہ سب کچھ شاید ایک ہی چیز ہیں ایک ہی چیز نہیں ہے یہ یہ الگ الگ چیز ہیں یہ الگ الگ چیز ہیں تو وہ شخص جو کسی بنیاد پر کھڑا ہو بنیاد کو فنڈامنٹلس کہتے ہیں تو کھڑے ہونے والا فنڈامنٹلسٹ ہو گیا ختم ہوگی بات تو پریکٹسنگ کوئی بھی آدمی ہوگا وہ فنڈامنٹلسٹ ہے نا اپنے ریلیجن میں بس اس میں اور کوئی زیادہ مشکل بات ہے نہیں امید کرتا ہوں کہ سب آپ کو کم سے کم اس ورڈ کا تو مطلب سمجھ میں آگیا ہوگا یہ ریڈیکلز کو پھر ہم کبھی اور دیکھیں گے اور ایکسٹریمز کو پھر ہم کبھی اور دیکھیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید wouldn't forget to like share comment and subscribe to say a sad qadri